بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زیادین یونیورسٹی ایگزاملیشن کے سٹوڈنٹ سے میں مخاطب ہوں سٹوڈنٹ سے بہت زیادہ سوالات آپ لوگوں کے میرے پاس آ رہے ہیں چونکہ فردن فردن ہرے کو جواب دینا مشکل ہو جاتا ہے اسی لیے بعض اوقات آپ لوگوں کا جواب دینے میں دیر بھی ہو جاتی ہے تو یہی ریزن ہے کہ بروقت میں آپ لوگوں کو آپ کے جوابات سے آگاہ نہیں کر سکتا اب معاملہ یہ ہے کہ ریزنٹ سیکنڈ ایئر کے تقریباً آ چکے ہیں میٹرک کے بھی آ چکے ہیں نائن اور فرسٹ ایئر والے ریزنٹ کا انتظار کر رہے ہیں جو کہ فیلحال متوقع نہیں ہیں دسمبر کے لاسٹ یا پھر جنوری کے سٹارٹنگ میں فرسٹ ریک میں نائن اور فرسٹ ایئر کے ریزنٹ آنا سٹارٹ ہوں گے اب سیکنڈ ایئر کے جن سٹوڈنٹس کے ریزنٹ آ چکے ہیں ان کی مارشیٹس کا پرابلم ہے تو مارشیٹس کے سلسلے میں میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ مارشیٹس ابھی تک ایشیو ہونا سٹارٹ نہیں ہوئی ہے اسی ویک میں یعنی آج ٹیوزڈے ہے تو ویدر دے یا تازدے سے مارشیٹس کا عمل بھی سٹارٹ ہو رہا ہے میٹرک کے بھی کئی سٹوڈنٹس کی مارشیٹ پیننگ میں ہیں اور ڈی سیریل والے سٹوڈنٹس جو کہ میٹرک میں بھی ریزنٹ رکا تھا ڈی سیریز والوں کو اور اب انٹر میں بھی وہی ہے آپ لوگ ویڈیو مکمل دیکھ لیا کریں تاکہ آپ کو تمام درچیزوں کی آگاہی ہو جائے کریں اب جتنے سوالات پوچھے گئے ہیں ان میں سے بہت ساروں کے جوابات میں پریویس ویڈیوز میں دیکھ چکا ہوں لیکن ویڈیو مکمل نہ دیکھنے کی وجہ سے ویڈیو کو سکپ کر کر کے دیکھنے کی وجہ سے بہت سی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو آپ لوگوں سے رہ جاتی ہیں اس لیے میں ریکویسٹ کروں گا ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیا کریں اب بہت سارے سوڈنٹس یہ سوالات کر رہے ہیں کہ ایڈمیشنز کا سلسلہ جاری ہے تو ہم ایڈمیشنز کے سلسلے میں کیا کریں دیکھیں ایڈمیشن آپ لوگوں کا آگے فرسٹ یئر میں جو ہو رہا ہے یا آپ انٹر کے بعد اپلائے کر رہے ہیں یونیورسٹی وغیرہ میں تو وہ آپ آن لائن اپلائے کر رہے ہیں جس میں آپ کو اپنا ڈیٹا فل اپ کرنا ہے تو جو آپ کا ریزیلٹ آیا ہے آپ اس کو بلکل فل اپ کر کے اپلائے کر سکتے ہیں زیادین کے حوالے سے کچھ سٹوڈنٹس کے یہ بھی خدشات ہیں کہ ہم زیادین کی جو ڈگری ہے ان کی سند ہے اس پر آگے ایڈوکیشن کا عمل جاری رکھ سکتے ہیں یا نہیں تو سٹوڈنٹس بلکل آپ زیادین سے حاصل کی گئی ڈگریز پر آگے اپنی تعلیمی سلسلہ یونیورسٹی میں بھی جاری رکھ سکتے ہیں انٹر کے بعد چاہے آپ پری میڈیکل میں ہیں پری انجنیر میں ہیں کامرس میں ہیں کمپیوٹر سائنس میں ہیں یا پھر یومینٹس گروپ میں ہیں اور اگر آپ نے میٹرک کر لیا ہے تو آپ کسی بھی کالج میں زیادین یونیورسٹی ایگزاملیشن بورٹ کی جو آپ کا ریزیلٹ آیا ہے اس کے بیعاف پر اپلائے کر سکتے ہیں تو یہ تمام تر آپ کے جوابات ہیں ڈی سیریز کا میں بتا رہا تھا ڈی سیریز والوں کا ریزیلٹ رکا ہوا ہے ویڈ ہیلڈ میں ہے اس کی ریزن میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جو آپ نے ڈاکومنٹس اپنے فرسٹ ایر کے جمع کروائے ہیں تو کوئی آپ کی اس میں ریکوائرمنٹ جو ہے وہ میسنگ میں ہے یعنی یا تو آپ نے پروموشن لیٹر نہیں جمع کروایا ہوا یا پھر آپ کا ایڈمنٹ کارٹ جمع نہیں ہے یا پھر بہت نے جن چیزوں کا آپ سے کہا تھا آپ کے کالکس سے کہا تھا تو کوئی ڈاکومنٹس آپ کے ایسے ہیں کہ جو میسنگ میں ہیں تو جن کا ڈی سیریز کا ایڈمنٹ کارٹ ہے جن کے پاس وہ ریزیلٹ نہیں آیا ہوا وہ فوری طور پر اپنے مطالعہ کا کالکس سے رابطہ کریں بہت سے رابطہ کریں اور جو بھی ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری کر لیں تو آپ کا ریزیلٹ بھی شو ہو جائے گا اور آپ کی مارک شیٹ بھی میری کوشش ہوگی کہ میں جاؤدین ایگزامنیشن بورٹ بھی جاؤں اور وہاں جا کر باقاعدہ طور پر جو بھی اوفیشلی بات چیت ہے میں وہاں کے ذمہ داران سے کروں اور آپ کی جو مارک شیٹس کا معاملہ ہے رکا ہوا ہے ریزیلٹس کا معاملہ ہے جو بھی کنفرمیشن ہوگی انشاءاللہ وہ آپ تک میں پہنچا دوں گا چینل کی پسندیدگی بہت بہت شکریہ انشاءاللہ ایک بار پہ ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں جب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ